موسیقی موسیقی سن میں کرشی قانونوں کی واپسی کا بالپاس بارہ سان سدو کا نلم من اور وپکش نے کیا زوردار ہنگاما کورونا کے نئے ویریٹ کے سامنے آنے کے بعد بھارت سرکار نے جاری کی نئی ٹراول ایڈوائیسری بارہ سانسدوں کے نیلمبن پر وپکش سکت ساجہ بیان جاری کر فیصلے کو بتایا علوک تانترے کل بلائی باتا سپریم کورٹ کا دیش کہا پردوشت پر دیئے نردیشوں کا راجیوں نے پالن نہیں کیا تو ہم بنائیں گے سواتنترہ ٹاسک فورس پر امیر سنگھ اور سچنوازے کی میٹنگ کی جو آج کرے گی ممبئی پولیس دونوں چاندی والا کمیشن کے سامنے ہوئے تھے بیش نمشکار پرائیم ٹیو بی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں بھارتی جندہ پارٹی کسان موچا کی طرف سے سہارنپور میں ٹریکٹر ریلی نکالی گئی ٹریکٹر ریلی میں دیش کے گندہ منتری سوریش رانہ پہنچے گندہ منتری سوریش رانہ نے خود ٹریکٹر پر بیٹھ کر ریلی کا شبھارم کیا اس ریلی میں جلے کے بھاشپا نیتنا اور ودھائیق بھی شامل ہوئے یہ ٹریکٹر ریلی گرام جندہیڑا سمسپور دلی روڈ سے شروع ہو کر حسنپور چوراہے تک نکالی گئی منتری سوریش رانہ نے کہا کہ پردیش میں پالائن رکھا ہے اور یوگی سرکار کے کام دیش میں رول موڈل کے روپ میں اپنائی جو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پشلی سرکاروں نے پردیش کے کسانوں کی ریڑ توڑتے ہوئے کس چینی ملو کو سستے داموں پر بیشنے کا کام کیا تھا لیکن برطمان سرکار نے پرانی چینی ملو کو سنجولت کرا کے ساتھ ہی کئی ستھانوں پر نئی چینی مل لگائے جانے کا نردہ بھی لیا منتری جی نے باتچیت کی سوم گرہ منتری جی نے باتچیت کی پردان منتری جی نے کہا میں ایک ٹیلی فون کول کی دوری پر ہوں ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سمماد کے راستے میں پہل کی ہے کچھ لوگ آئے تھے بیچ میں اے پی ایم سی ایکٹ میں ہم سنسودھن کریں گے سب سے پہلے راہول گاندی جی نے کہا تھا لیکن وہی راہول گاندی بھولے والے کسانوں کے کندے پر بندوق رکھ کر کے انہوں نے چلانا سرو کر دیا لیکن کسانوں کے ہت کا ایک ایک فیصلہ آدھانی موڈی جی نے کیا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں اس کے لیے کمیٹی کا انہوں نے گھٹن بھی کیا ہے اور نشت روپ سے کسان کے ہت کے فیصلے انہوں نے کیے ہے اور بھوشے میں بھی کسان کو کندر مان کر کے اور کسان کی آئے دوگنا کرنی ہے اس سنکل کو لے کر کے موڈی جی چلتے ہیں کیول اور کیول گھڑیالی ایک واتان بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوئی منوبھاونا کسان کے ساتھ نہیں ہے جس کی کسان کے ساتھ منوبھاونا ہے تھانا سدھارت نگرہ اور ایس او جی کی سیوکت ٹیم نے انتراز ریستر پر تھگی کرنے والے تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے یہ گرفتاری مقبیر کے سوچنپ صدر تھانا چھتر کے جیل چوکی کے انترگت صبح ساڑی دس وجی کی گئی گرفتار ابھیوکتوں کے پاس سے بارہ ہزار روپے چار موبائل ایک موٹر سائیکل کے ساتھ تین آدھار کارڈ بھی برامد ہوئے ہیں بدا دے کہ پکڑے گئے ابھیوکتوں میں گورکپور نیواسی نیجام الدین دیواریا نیواسی دھیراج نیپال راستر کا نیواسی گنگا رام ہے پکڑنے والی ٹیم کو پولیس ادھک شک یاسویر سنگھ نے بیس ازار روپے کا نگر اینام بھی دیا ہے ڈھراج نام کا ہے جو دیواریا کا رہنے والا ہے اور تیسرا نیزام الدین کورکپور کا رہنے والا ہے انہوں نے ہمارے چھتر میں 25 تاریخ کو ایک ویکتی سے ٹھگی کی تھی اس سے بیس ہزار روپے دراصل یہ لوگ اس طریقے کے گینگ میں ایکٹیو ہیں جو نکلی نوٹ بتا کے لوگو بٹھکتے ہیں ان کے دوارہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو ایک نوٹ کے بدلے تھائی گونا اس کی ویلیو کا نکلی نوٹ دیں گے جو مارکٹ میں پھرکل اصلی کی طرح چل جائے گا اسی پہ وشواس کر کے اس نے بیس ہزار روپے دے دیا ان کے دوارہ کوئی نکلی نوٹ نہیں دیا گیا ان کے دوارہ جو بیگ میں نوٹ دیے جاتے ہیں وہ اوپر مرزاپور کے گرامیڈ چھتروں کے کھلاڑیوں کو بھی کھیل کود میں اپنا کریئر بنانے کے لیے پریریت کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں جنپد ستریے سانسط کھیل کود اس پردھا کا آئیوجن کیا گیا نگر کے بث ہوا استحت راج کیے پولی ٹیکنک کالیج کے پریسر میں آئیوجت پرتیو گیتا میں جلے کے چاروں تحصیل چھتر کے چویند کھلاڑیوں نے بولی بول کبڑی اور ایتھلکس پرتیو گیتا میں حصہ لیا جنپد ستریے سانسط کھیل اس پردھا آئیوجت کی جا رہی ہے جو پوری پردیس میں یہ آئیوجت ہو رہی ہے اس کا مین ادھے سے ہے کہ جو گرامیڈ ستر کے جو بچے ہیں ان کو کھیل سے جوڑنا جنپد ستریے پرتیو گیتا ہے جس میں چاروں تہنسل سے چیند کھلاڑی اس میں بھاگ لے رہے ہیں بالکبالی کا جس میں والی وال بالکبالی کا کبڑی اور ایتھلیٹکس کے بالکبالی کا بھاگ لے رہے ہیں جو پرتیو دیش بھر میں جب بھی وکاس کاریوں کے ادھارن کی بات آتی ہے تو اتفردیش کا نام سب سے پہلے آتا ہے اپمکہ مطری ڈاکٹر دینیش شرما نے آج محمد آباد میں سوارگے کرشنانند رائے کی پنیرتی پر آئیوجت کارکرم میں بھاگ لیا کارکرم میں انہوں نے اشت شہیدوں ایوام سوارگی کرشنانند رائے کی چتر پر مالیار پڑھ کر شردھانجلی دی اور دو منٹ کا مون برت بھی رکھا گیا اسے پور مونوانی جنپد کے سکشو ویبھا گتی کاریوں سنگ بیٹھک کر سکت آشواسن و دیشا نردیش بھی دیئے مانینی مکھے مانتری جی نے پہلی جو گھٹنا تھی اسی بھی اتنا سکت نردنے لے لیا ہے کہ کوئی بھی دردن مستی مکھے مانتری ہی ایسا نردنے لے سکتا ہے اس لئے بھی پکش جو کہتا ہوا ہاساسپد ہے پہلے تو نقل بھی افسائے تھا اب نقل کے پہلے ہی اس جس پرکار سے کڑی کاروائی بھی ہے مانین مکھے مانتری جی رازدھانی لکھنو کے پرگتی پریعورن سنگرکشک ٹرسٹ کے تتوہ دھان میں آگامی تیس نومبر دوہزار اکیس سے چودہ دسمبر دوہزار اکیس تک بھارت مہوتصف کا آئی اوجن کیا جائے گا پندرہ دنوں تک چلنے والے اس مہوتصف کا آئی اوجن کاشی رام اسمرتی اپوون میں کیا جائے گا پرگتی پریعورن سنگرکشک ٹرسٹ کے ادھیاکشو بینود کمار سنگھ نے پریسوارتہ کیا اور مہوتصف کے بارے میں جانکاری دی اس کے علاوہ مہوتصف میں بینہ ماسک کے کسی بھی ویکتی کو پرویشو نہیں دیا جائے گا اس بات کی جانکاری بھی دی انہوں نے بتایا کہ سنسطہ کے فیس بک پر دیش بیدیش کے لوگوں کو عوض مہوتصف سے جوڑا جائے گا اس کے علاوہ بھارت مہوتصف سے ادھک سے ادھک لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھارت مہوتصف کی فیس بک لنگ کا پریوگ سجیب پرسارڈ کے لیے بھی کیا جائے گا بھارت ہس سلپ مہوتصف میں پریاس یہ کیا گیا ہے کہ سمپون بھارت جیسے آپ دیکھ رہے گے میرے لوگوں پہ بھی لکھایا کہ سمپون بھارت ایک منز تو اس کے تحت پریاس ہمارا یہ رہا ہے کہ اتر پردیش نہیں بلکہ پورے بھارتورز کے ہر راجیوں سے جو ہس سلپی ہیں ہمارے ان کو یہاں پیر اپنے سامانوں کے بکری پرچار پرسار کا موقع مل سکے اس کے پتہ پریاس میں قریب قریب ہماری پوری سفلتا بھی ہے ہر راج سے کوئی نے کوئی آیا ہی ہے اور یہ کارکرم تیس نومبر سے پرارم ہو رہا ہے ساڑھے چار بجے اس کا ادھگاٹن ہوگا کاسی رام اسمریتی پون میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پہ کارکرم ہو رہا اور یہیں پہ چودہ دیسمبر تک رنگا رنگ کارکرم ہوگا لیکن اس کارکرم میں اتر پردیس ہی نہیں بلکہ پورے بھارتورز خاص تھا اسے جو ہمارے ہندی بھاسی شیطر ہیں آیودھیا موسم کے بدلتے مجاز کو لے کر بھگوان رام للا کو ٹھنڈ سے بچائے جانے کے لیے گرم کپڑے اور مکملی رضائی اڑھائی گئی ہے ساتھ ہی رام للا کو گرم ویانجنوں کا بھوگ بھی لگایا جا رہا ہے بتا دے کی رام جنمبھومی پریسر میں وراجمان بھگوان رام للا 28 سالوں سے ٹینٹ میں وراجمان ہے اس دوران رام للا کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے صرف گرم وستر ہی مل رہے تھے اور ٹینٹ میں ہونے کے کارن کسی بھی پرکار کے یندر اور انگیٹھی کے پریوگ نہیں کیا جا سکتے تھے لیکن ٹھنڈ سے بچنے کے لیے رجائی اور بلوہ لگایا گیا ہے تو وہی صبح دوپہر اور شام کو لگنے والے بھوگ میں بھی بدلاو کیے گئے ہیں جنمبھومی کے مخی پجواری اچاری ستین رداس کا کہنا ہے کہ تھنڈ کا موسم شروع ہوتے ہی بھگوان کے رکھ رکھاؤ میں بھی پریورتن کر دیا جاتا ہے صبح بھگوان کو اس نان دھیان اور شرنگار کے بعد گرم کپڑے پہنائے جاتے ہیں مینپوری کے بیور کسوے کے بھارتیہ سکول میں بھاجپس سکشک سمیلن کا آئیوجن کیا گیا جس میں آپکاری منتری نے سرکار کی اپلپدیوں کے بارے میں بتایا اس سمیلن میں آپکاری منتری رام نریش اگنی ہوتری نے کہا کہ بھاجپس سرکار نے پردیش میں پڑھائی کا محول بنایا ہے انہوں نے انیہ پارٹیوں پر بھرشتہ چار کے آروب لگاتے ہوئے کہا کہ بھاجپس سرکار نے بینا بھرشتہ چار اور بینا سفارش کے لوگوں کو روزکار دیا اس موقع پر کاشلیند دکشت سوریش چند میں شرستہیت کئی انیہ منتری بھی موجود رہے جہاں سے کہ بندیل کھنڈ ویشو ویدیالے کے مکہ گیٹ پر نس یو آئی کارکرتہ دی پردیشن کیا نس یو آئی کارکرتہ نے سکشہ منتری اور یوگی سرکار کا پتلا فوق کر ہنگامہ کیا یوپیٹیٹ کی بھرتی پرکشہ کے جو پیپر لیک ہوئے اس کو لے کر ویرود پردیشن کیا گیا اور پردیشن کرنے والے چھاتروں کا کہنا ہے کہ یہ سرکار یوہ ویرودی نیتیوں کو چلا رہی ہے اب پیپر کو لیک کر کے چھاتروں کی محنت پر پانی پھیرا جا رہا ہے پرکشہ یا تو رد کر دی جاتی ہے یا پرکشہ ہوتی نہیں ہے دو دو تین تین سالوں تک اور اگر سب کچھ ہو جاتا ہے تو بھوٹ میں لٹک جاتی ہے آج پتر پردیشن کا یوگی سرکار سے جواب مانگنا ہے کہ کیوں ان کے روزگار پر یہ کلنگ کی طرح بیٹے ہوئے اور یہ بند مار کر کے بیٹے ہوئے ہیں آج نس یو آئی کے بینر تلے ہم سبھی چھات چھاترہوں نے یوپیٹیٹ کے ابھیارتیوں کے پیلا اور ان کے درد کو سنتے ہوئے کیونکہ وہ سٹیشن کے چھت کے نیچے رات گزاری ہے فریدعباد بیپیٹیٹ پی کرائیم برانچ کی ٹیم نے لوٹ کی یوجنا بنانے والے چار آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ پائی ہے مامنے کی جانکاری دیتے ہوئے اے سی پی سکھویر سنگھ نے بتایا کہ آروپیوں کے قبضے سے ایک پسٹل کارتوس اور کچھ سریعہ برامت کیے گئے ہیں فلحال سبھی آروپیوں کو نے بتایا کہ ان میں سے دو آروپی فریدعباد کے پالی ایک دلی اور ایک بیہار کے رہنے والے ہیں انہی سبھی سے مل کر پالی کرویشر جون میں بھی لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا تھا فلحال پلس سبھی کو کورٹ میں پیش کرنے والی ہے سب انسپیکٹر جمیل احمد جو کرائیم برانچ بی پی ٹی پی میں تینات ہیں ان کو سوچنا ملی تھی کہ پیر بابا مجار کے پاس چار یوگ ہیں جو لوٹنے کی خیرات میں ہیں جس پر ہمارے سب انسپیکٹر جمیل احمد وہاں پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر کے چار لوگوں کو قابو کیا جن سے ہم نے ایک پشٹل میں ایک جندہ کارتوس سریعہ وغیرہ ان سے برامت کیا اور ان سے ہم نے چار مقدمہ خلاصہ اب تک کیا ہے دیکھیں اس میں ہمارا دو فدیپر میں یوپی ٹیٹ کی پرکشہ پرشن بطر علی کو ہونے کو لے کر چھاتروں میں آکروش ہے سپاکارے کرتاؤ نے پردیش کی یوگی سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے کلیکٹریٹ پریسر میں زوردہ پردیشن کیا اوبجلہ دھکاری کو گیاپن سوپتے ہوئے پندرہ دنوں کی پھر سے ٹیٹ پرکشہ کرانے کی مانگ کی گئی ہے ساتھ ہی چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ یدی پندرہ دن میں پرکشہ نہیں کرائی جاتی ہے تو سپاک چھاتروں کے حت میں اور ان کے سمرتھن میں سڑک پر اتر کر پر دھرنا پردیشن اور بریہد آمدولن کیا جائے گا ہماری مانگیں ہیں پریچھا جو رد کی گئی ہے یہ ایک سریعن ہے پانچ سال میں ایک سنہارا موقع تھا بچوں کے پاس چھاتروں تپس ایک سنہارا موقع تھا اس کو بھی یوگی سریعار نے سریعن دوارہ رج کر کے پیپر لیک ہو گیا پیپر لیک جانبود سے کرائے گیا ہماری مانگ یہ ہے اس کو پندرہ دن کے اندر پناہ کرائے جائے بچوں کو بھوش کراب ہوگا ہماری مانگ یہ پندرہ دن کے اندر پر اتر کرائی جائے فتیپور کے حدگاؤں تھانا چھتر کے چھولہا قصبے میں تھانا دیاکشو اشوری سنگھ کی اگوائی میں یاتایات جاگروپتہ بھیان چلائے گیا چاکی پرباری ویدیہ پرکاش سنگھ نے مل کر یاتایات مہا کی تحت لوگوں کو جانکاری دی اس دوران تھانا دیاکشو اشوینی سنگھ نے دو پہیاں واہن چار پہیاں واہن ٹریکٹر لوڈ والے کو روک کر یاتایات کے سمانید نردیش کا پیمپلیٹ پکڑوا کر لوگوں کو سمجھایا ساتھی دو پہیاں واہنوں کے چالکوں کو ہیلمٹ لگا کر اور ساتھی چار پہیوں میں سیٹ بیٹ لگا کر چلنے کے سجھاؤ بھی دیئے واہن چلا تھی سمیں موبائل فون کا پریوگ نہ کریں نشے کی حالت میں واہن نہ چلائیں جیسے تمام نردیش بھی دیئے گئے بلند شہر میں سماجوادی کارکارتاؤں نے کلیکٹریٹ پر دھرنا پردرشن کیا سپائیوں نے یوگی سرکار پر ٹی ٹی کی پرکشا میں دھاندلی کروانے کا آروپ لگایا ہے ٹیٹ پرکشا ارتیوں کو پانچ ہزار کی آرتک سہایتہ دینے کی مانگ کو لے کر یہ پردرشن کیا گیا اسی کے ساتھ پردرشن کرنے والے لوگ دوبارہ سے پرکشا کو کرانے کی مانگ بھی کی ہے اسی کے ساتھ کلیکٹریٹ گیٹ پر دھرنا دے کر سپائیوں نے ڈی ایم کے مادیم سے راشترپاتی کے نام گیاپن بھی سوپا ہے مانگ بھی ساتھ کلیکٹریٹ پر ہماری مانگ ہے کہ پرتے کا بھی ہردی کو اس کا کرایا بسکا پرکشا کرائی جائے پرتے کا بھی ہردی کو پانچ ہزار روپے کی آرتک ساتھ ہم سر ماننے مکہ منتری جی پوچھنا چاہتے ہیں آخر کار پیپل لیک کیوں ہو رہے ہیں ہمیں سکے مکہ منتری جی پی نیت پر اور ان کے منتریوں پی دھائکوں کی نیت پر کئی بڑے ادھیکاری اس سنڈیکیٹ پر فسے ہوئے ہیں کئی بڑے نیتا اس سنڈیکیٹ پر فسے ہوئے ہیں پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے تین شاتر انتراجی واہن چوروں کو پولیس نے گرفتار کر ان کے قبضے سے رازدھانی دلی کے ویبھن تھانوں سے چوری کی گئی پانچ ادد ایکو کار برامت کی ہے بتا دے کہ پوستاج میں زباد کا کھلاسہ ہوا ہے کہ چور واہن کے چیچس اور نمبر پلیٹ بدل کر گراہک تلاش کر کے لگ بھگ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے میں واہن بیچ دیتے تھے گاڑیوں کے چیچس اور نمبر پلیٹ بدلنے کا کام ارون اور ناصر کباڑی کرتے تھے اور پرابت پیسو کو گینگ کے سبھی صدق سے آپس میں باٹ کر اسی طرح کے چوری کے انجام دیا کرتے تھے بدائیوں کی جو ہماری سواٹ کی ٹیم ہے اور اگہیتی کی پولیس نے اس پیارے اور سمبھدی چھتہ ادکاری کے نتیت میں ایک ایک ایکو فور ویلر چوری کرنے والوں کا گینگ کا پردہ پھاش کیا ہے جس کے تین سدسیوں کو عرش کیا ہے جس میں دو بدائیوں جنبت کے رہنے والے ہیں یہ دلی اور ہریانا سے گاڑیاں چوراتے تھے پانچ فور ویلر ان سے برامد ہوئی ہیں تین گاڑیاں کنیکٹ ہو چکی ہیں اور ان کے پور کے اپرادی کی تحاس بھی ہیں دو ان کے گئیں کے جو سدس سے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے پردیش ترکار کے آدیش پیس سڑکوں کو گڑھا مقت کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن پرشاسن کی بڑی لاپروہی کی چلتے ہمیرپور کی سڑکیں ابھی بھی گڑھا مقت نہیں ہو پائی ہیں اب جیلے کی سڑکوں کا حال کچھ اور ہی ہے کہیں پر بڑے بڑے گھٹے ہیں تو کہیں سڑکوں میں گٹی ہی گٹی نظر آ رہی ہے ان خستہال سڑکوں سے ہی یہاں کے لوگوں کو آب اگمن میں بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہاں پر خستہال سڑکیں درگھٹناوں کی وجہ بن رہی ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پرشاسن کی اس بڑی لاپروہی کو کب ٹھیک کیا جاتا ہے کیونکہ جب تک سڑکوں کی حالت خستہال رہے گی تب تک سڑک درگھٹنایں بڑھتی رہیں گی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتے ہی سوبے کے مکیاں یوگی آدیت ناث نے ایک بڑا اعلان کیا تھا کہ پردیش کی سبھی سڑکوں کو چلد ہی گڑھا مکت بنایا جائے گا لیکن آج سرکار کے لگ بھگ پورے پانچ سال پورے ہونے کو آئے ہیں اور پردیش کی سڑکیں ابھی بھی گڑھا یکتے نہیں ہو سکی ہے ہم اس شمائے موجود ہیں ہمیر پرجلے کے انگوٹا چھانی مارگ پر یہ سڑک لگ بھگ انگوٹا سے چھانی تک 20 کلومیٹر کی دوری تاہ کرتی ہے لیکن اس پوری سڑک میں گڑھے ہی گڑھے اور جگہ جگہ پر بڑے بڑے گٹے پڑے نجر آتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ اسطانی لوگ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے اس سڑک کے کیا حالات ہیں آئیے ہم جانتے ہیں یہاں کے اسطانی بھجرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سڑک کے موجودہ میں کیا حالات ہے بابا کیا نام ہے آپ کا یہ آرزن کہاں کے ہیں آپ یہ سڑک جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے ہمارے ساتھ میں دوسرے اسطانی موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کی آخر اس سڑک ہے کہ کیا حالات ہے کیا راب ہے آپ کا کہاں کہیں آپ یہ سڑک کہاں سے کہاں تک جاتا ہے یہ کاری بن چار پانچ مست کے موقع میں سرکار کی جو منس ہے کہ ہم نے یہ کار کیے وہ کار کیے کہیں کوئی کار جگل کو گردہ مکتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ٹھونم باجیوں میں اور اپنی سرکار کی منسہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے کہ سرکار میں گردہ مکتے ہیں گردہ مکتے نہیں ہیں ہمیں اتنی بڑے کھنڈر ہیں کہ نکلنا بھی سواری سواریوں کو جو کہ یہاں سے 20 کمیٹر کی انترال میں بہت سواریاں کانٹینی چلتے ہیں کئی گھام آتے ہیں یاکی تو میں نے دوستہ آیا جا کے اس کے اپرانت میں سرک کا کوئی کھایا کرنے ہوا ہے آج بھی یہاں پرشانے کی وہاں پر نکلنا بھی دوبار رہی آ کر کے اور زیادہ نہ پیٹری کرنے ہوں حالانکہ ہم یہاں پر خود دیکھ پا رہے کہ یہ سرک ہے انگوٹہ سے چھانی تک جاتی ہے یہ سرک کے دوری لگ بھگ 20 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اس کی دوری تیک کرنے کے لیے مہج آدھے گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے لیکن اس گڑھا بری سڑکوں سے انگوٹہ سے چھانی جانے کے لیے یہاں کے ستانی لوگوں کو لگ بھگ دو سے تین گھنٹے کا سفر تائے کرنا ہوتا ہے کیمرامین گلیش وشو کرما کے ساتھ برجیے سو جھا فرائم ٹی وی حمیر پور شاہ جہاں پور کے جلال آباد علاقے میں کولا گھاٹ پل دھس گیا پل کے دھسنے سے اس میں فسی گاڑی کو گرامیڑو نیپولس کی مدد سے باہر نکالا کڑی مشکت کے بعد گاڑی کو باہر نکالا گیا پل کے دھسنے کی جانکاری دی گئی کی چناؤ پرتیاشیوں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی پرتیاشیوں نے پل کو پھر سے بنوانے کے لیے سی ایم کو ٹویٹ کیا موسیقی موسیقی رائی بریلی میں بھیشت سڑک ہاتھ سا ہوا ہے یہاں روڈویز بس کی سڑک کی نارے کھڑے ٹرک سے ٹکر ہو گئی اور ٹکر کے بعد بس میں آگ لگ گئی ہاتھ سے بھی کئی آتری گمبی روپ سے گھاہل ہو گئے ہیں ماملہ ہرچند پور تھانا علاقے کے گنگا گنچ کے پاس کا ہے یہاں رائی بریلی سے لکنو جا رہی روڈویز بس ٹرک سے ٹکرا گئی ٹکر کے بعد گھٹنا سل پر 108 ایمبلنس پہنچ گئی جس میں ستھانیے لوگوں نے یاتریوں کو اسپطال روانہ کیا یاتریوں کو کہنا ہے کہ ڈرائیور موبائل پر بات کر رہا تھا اسی وقت یہ حادثہ ہوا ٹرک سے ٹکرا گئی جسے کی اس میں آگ لگ گئی بس کے درگھٹنا گریس تو ہونے کے کارن چھے یاتری گھایا لوگ ہیں جن کو اپچار گئے تو جلا اسپطال بھیجا گیا ہے پولیس اور پھائر بریگیٹ کی ٹیم کے دوارہ ڈرائیور موبائل سے بات کر رہا تھا ڈرائیور کی لاپروہی سے وہ موبائل سے بات کر رہا تھا اس کے قرارن یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈنگا گن سے ٹانڈا کے بیچ ہو ڈرائیور موبائل چلا رہا تھا اسی کے لاپروہی سے اٹک چلتی ہوئے اٹک سے اٹک سے پیچھے ایسیڈنٹ ہو پیچھے ٹھوک دیا بس میں تھے کہاں سے کہاں جا رہا تھا رائے بینے سے لگنا ہو مینپوری میں کرنی سینہ کے جلادیا شودہ پرتاب سنگھ کے نیترتب میں سیکڑوں کارکرتاؤں نے سڑک کے کرہل چراہے پر پر پردرشن کیا یہ پردرشن مدھے پردیش سرکار کے خادم منتری بساہو لاز ساہو کے خلاف کیا گیا اس دوران کارکرتاؤں نے پتلا فوکا کرن سینہ کے جلادیاکش نے بتایا کہ ان کے طرف سے ایک کارکرم میں راجپوتوں اور اچجاتی کے محلاؤں کے اوپر ابھاد ٹپڑی کی تھی جس کے ویرود میں کرنی سینہ نے ان کا پتلا فوکا ہے ساتھی انہوں نے مدھے پردیش سرکار کے منتری کو چیتابنی بھی دی ہے کچھ ابھرس بہادہ کا فیوک کرتے ہیں اور یہ کچھ بلس 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 ہوتے ہیں کسی ہمارے کمنٹ کرتے ہیں اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے اور میں تو یہ چاہتا ہوں ایسے منتریوں کو برخاص کر دیا جائے سرکار یہی موضوع سے کہنا ہے کہ منتریوں کو برخاص کر دیا جائے سرکار میں خادم منتری ہیں بساہو لاز ساہو انہوں نے بھی کچھ دن پہتے اپنے اکاری کرم میں راجپوتوں کے اور اچھراتی کی مینپوری کے کرحل دھانا چھتر کے یا گیا تچوروں کے حوصلے بلند ہے گیا تچوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے پولیس نے سوچنا پر ایکٹیو ہوتے ہوئے شاتر اینامی چوروں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے پچیس ہزار کے اینامی بدماش کو گرفتار کر لیا پکڑے گا شاتر چوروں کے پاس سے تمنچہ اور کارتوس اور ایک فرضی ادھار کارت سہت کئی چیز برامت کی گئی ہیں گرام نگلا علائی میں پچھلے برس ایک ڈکیتی کی گھٹنا گھٹت ہوئی تھی اس کے سمبند میں مقدمہ پنجکریت کیا گیا تھا اس کا یہ بانچی تبیوک ہے جس کا نام بھے دور ارف الفام پتر رہیم بکس بنجارہ یہ بڑا ہار تھانا گھور جنپد مینپوری کا رہنے والا ہے اس کو گرفتار کرنے میں سپلتا پرابت ہوئی ہے اس کا لمبا اپراتی کی تھیاس ہے یہ تب ہی سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا آدھے گھنٹے کے اندر ہی لکنوں الہباد پر دوسرا سڑک حادثہ ہوا انیانتریت تیز رفتار بولیرو نے اوورٹیک کرنے کے چکر میں ٹیمپو کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ٹیمپو کے پرخچے اڑ گئے ٹیمپو کو ٹکر مارنے کے بعد تیز رفتار بھاگ رہی بولیرو نے ایک آٹیگا کار کو بھی ٹکر مارا وہیں ٹیمپو پلٹنے کی وجہ سے ٹیمپو کے نیچے ایک سائیکل سوار دب گیا اور ایک مہلا گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی ہے گھٹنا تھانا بچراوہ چھتر کے انترگت نیم ٹیکر گاؤ کے پاس کی بتائی جا رہی ہے سون بھدر کے میور پوروکا سکھنڈ کے رہسمائی بیمار سے لگتار موتے ہو رہی ہیں وہیں موتوں کے بعد اب جلہ پرشاسن اور سواستو بیبھاگ کی ٹیمیں بھی لگتار گاؤں میں کیمپنگ کر رہی ہیں سواستو سوویدھائیں پہنچا رہی ہیں ایک طرف جہاں سواستو بیبھاگ کی چار ٹیمیں گاؤں میں میڈیکل کیمپ لگا کر لوگوں کا علاج اور جاج کر رہی ہیں تو وہیں جلہ پرشاسن منتری اسحانیے لوگ اور انیراج نیتک دلوں کے لوگوں دوارہ مرتکوں کی سنکھیا کے الگ الگ آکڑے بتائے جا رہے ہیں اور سبھی لوگوں کے دوارہ موتوں کے الگ الگ آکڑوں کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف جلہ پرشاسن کے دوارہ اٹھارہ لوگوں کی رہے سمائی طریقے سے موت کے آکڑے سامنے آئے ہیں تو وہیں سماج کلیار ویبھاگ راج منتری سنجیف کے دوارہ پندرہ موتوں کا آکڑا بتایا جا رہا ہے جوکہ مکرہ سندور گاؤں کا نرکشڑ کرنے آئے ابھی شیخ چوبے راشتریہ دیاکش ویدی منچ کے دوارہ آج مکرہ سندور گاؤں کا نرکشڑ کیا گیا وہیں نرکشڑ کے دوران انہوں نے بتایا کہ کل سولہ سے سترہ ہماری تین موبائل میڈکل یونٹ جانچ کر رہی ہے جہاں جہاں پہ ہاتھ سپاٹ ہے جہاں جہاں سے کیسے جاندہ نکل رہے ہیں اس کے علاوہ ایک ہماری ایسی مورپور کی ٹیم ہے وہ جانچ کر رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ پی ایسی میں بیٹھے گئے جہاں آ رہے ہیں جتنے بھی مری جا رہے ہیں چاہے سمٹومیٹک ہوں یا اسمٹومیٹک ہوں سبھی مریجوں کے ٹائفائٹ ملے گیا جانچ کر رہے ہیں اور جتنے بھی رکھتی رہے ہیں ان کو دوائیں ان کو بیماری کے حساب سے دی جا رہی ہے اور جو اس میں کم بھی روستہ میں لگ رہے ہیں یا جو جس کسی کو کھن کی کمی لگ رہی ہے یا ملیریا کی کچھ لکشن کھایا جا رہے ہیں یا پی ایسی نہیں کر رہا ہے اور ان کا کرٹر سٹے رہے ہیں تو ان کو رکھر کیا جا رہے ہیں یہاں پر مکرہ اور آسپاس جو چھتروں میں مچھر جانیت اور ایک رہسمی بخار جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ سمباؤتہ یہاں پر جو جہریلا پانی ہے وہ ایک کاران ہو سکتا ہے یہ جانچ کا وشہ ہے اور ہماری سوست میں بات کی جانچ بھی کر رہی ہے گرامیڑوں میں سنتوز کی ہائی ہے بات کیونکہ پانی کی سپلائی جو ہے وہ اچھت نہیں تھی لیکن ٹینکر سے پانی کی سپلائی ہو رہی ہے اور بہت شکر آرو پرانٹ جو نرمانہ دھینے وہ پورا ہو جائے گا ہر گھر جلیو جنا کے تحت یہاں پائپ لائن کا بھی نرمان ہو رہا ہے اور بہت شکر جو پانی ہے سوچھ پانی یہاں کی سب سے بڑی سمسیاں مچھر اور مچھر جانیت روگ تو ہائی ہیں لیکن جہریلا پانی ایک بڑی سمسیاں رہی ہے تو اس کا نیرہ کرن بھی بہت شکر ہو جائے گا سوست بیبھاک کی پوری ٹیم یہاں موجود تھی میں نے اپنے آگ سے دیکھا ڈاکٹر صاحب تھے اور گراملوں کی مانے تو اگر یہاں کا جو سوست کیندر ہے وہاں پہ چوبیس گھنٹے اگر تیناتی کر دی جائے ڈاکٹرز کی بارہ بارہ گھنٹے کی دو شفٹ میں کر دی جائے تو ساری سمسیاں لگ بھگ سون بھدر کے دودھی سوامودائک سوست کیندر میں تینات درجنوں اے نم کرمیوں نے آج اپنی ویبھند مانگو کو لے کا سی اچ سی پریسر مجم کا پردشن کیا اور اپنی مانگو کا گیاپن سی اچ سی ادھیک چھک کو سوپا وہیں اے نم کرمیوں نے اپنی مانگو پر جلد ویچار کر پوری کیے جانے کی مانگ بھی کی ہے اور ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ اگر مانگو پر جلد ویچار کر انہیں پورا نہیں کیا جائے گا تو وہ ہر تال پر جائیں گے آج صبح ڈیوٹی جانے سے پورو جمکر پردشن اور نارے بازی کی اے نم نے بتا دے کہ اے نم کرمیوں نے مانسک روپ سے پرطاڑت کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے ساتھی چھٹی مانگنے پر ویتن کٹوٹی کی دھمکی دی جانے کی بات بھی کہی ہے ان لوگ نے کہا ہے کہ لگاتار ہوں پوری چھٹیوں سے لے کر اتوار تک بھی لگاتار مہینے بڑھویا کرتے ہیں تو ان کا کہانا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن کا ہم کو عوقات دیا جا جس سے ہمارے گھرے روح کام ہیں کپڑے لتے بھی ہوتے ہیں چیزیں ہوتیں جو پرسنل جندگی کے لیے دیروری ہے تو اسی کا یہ مانگ کر رہی تھی ہم لوگ نے بتایا کہ کچھ چیزیں ابھی ایسا تھوڑی کمیرتا ہے ہم اوچھو ادھکاریوں سے بات کریں گے اس کے ابھی اپنے جلہ پرتکشن ادھکاری اس کو بتایا پائی ٹیلیفونک ہم نے بتایا ہے کہ سارا اسی اسی پرامنم آ رہی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ ہم لوگ کے ماملہ ہے مطلب ساری اینم میں جلہ دھچ اینم ہوں جو ہر جگہ سبھی اینم کے سمسیہ ہے کہ مطلب ہم لوگ کا ٹھیکہ کرن سنڈے کو بھی کیا جا رہا ہے مہینہ میں ایک دن بھی چھٹکی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دیکھ سکے بالپریوار کو دیکھ سکے اور ایک لیڈیج ہے لیڈیج کے لیے بہت سمسیہ ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم لوگ کے کبھی بھی سات بجے ڈیوٹی لگ دیا جاتا ہے کبھی چھو بجے لگا دیا جاتا ہے سون بھدرے کے انٹیریل شترے ہیں جو کی لوگ باہر جاتے ہیں کرہیا ہو گیا کھوکا ہو گیا گردرہ ہو گیا میورپور میں بھی کئی سا جنگلی ایریہ ہے جو اینم دور درات جاتی ہے ان لوگوں کے آنے کے سادھا نہیں ملتی ہے اسی طرح پہ اگر کچھ بھی ہو رہا تھی اس کے جنمیتے آگامی جناؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے مرزاپور میں مدداتاوں کو جاگرپ کردے کے لئے جلا پرشاسن نے کام شروع کر دیا ہے جلا دھکاری نے مدداتا جاگرپتا تین وین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ساتھی پانچ ڈیمو سینٹر ساپت کیے گئے ہیں جلا دھکاری نے تین مدداتا جاگرپتا واہن کو روانہ کیا ہے جلا دھکاری نے بتایا کہ تین وین پوری جنپد میں بھرمڑ کر مدداتاوں کو جاگرپ کریں گے اس کے ساتھ ہی جنپد میں پانچ ڈیمو سینٹر کھولے گئے ہیں اس میں جسے مدداتا کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ جو EVM اس سے ووٹ کس طریقے سے ڈالنا ہے کس طریقے سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم نے پانچ جگہ پہ ڈیمونسٹریشن سینٹر بنایا ہے ایک اس میں سے سینٹر کلیکٹ ریٹ پہ ہے اور اس میں ہم جو بیلٹ یونیٹ کنٹرول یونیٹ اور جو بیوی پیٹ اس کو ہم لگا کر کے اور لوگوں کو ووٹ ڈال کے دکھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ ایکسرزائز کر کے دیکھیں اور اس کی ویوی پیٹ کی پلچی بھی ان کو نکلتی ہے تاکہ ان کو اس چیز کا وشواس ہو سکے کہ پوری پار داشتہ سے مردان ہو رہا ہے اور وہ جس کینڈیڈیٹ کو ڈال رہے ہیں وہ اس کو ووٹ جا رہا ہے اس میں جیسے مرداتا کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کی تو جاگروپتر ریلی نکالی گئی ہے جہاں ایک طرف چناو نزدیک ہے تو اس کے لئے ڈی ایم نے تین گاڑیوں کو ہلی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے جو لوگوں کو متدان کے لئے جاگروپ کرے گی ساتھ ہی کس طرح سے متدان اپنا کیا جائے کس طرح سے اپنا متدان ڈالا جا سکتا ہے اس کے بارے پہ تمام جانکاری دی جائے جس کے لئے یہ تینوں وینے کام کریں گی رائی بریلی میں انتراثرے ہندو پریشت کے ادھیاکش پرویڈ تو گاڑیہ نے موڈی سرکار سے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اشوک سنگھل پرمہن داس بال تھاکرے اور مہنت اویدنات کو بھارت رت نہ دینا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ ان چاروں نے دیش کے سو کروڑ ہندو کی طاقت کو ایک جس سے رام مندر بن سکے بتا دے کہ وہ کرونا کار کے بعد سنگٹھن کے کارکر کرتاؤں کی کشل چھیم جان رائی بریلی پہنچے پرمین توگڑی نے اس دوران AIMIM سپریم سددین OVC کو بھی آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا سددین OVC بیہار چناؤں میں نہ ہوتے یاد کی سرکار بن جاتی رام مندیر بن رہا ہے ہندو کی تاکات سے اور میں کہ سرکار رام مندیر بنانے کے لئے تین لوگوں کو بھارت رت نہ دے ایک اشوگ جی سنگل کو دوسرے مہنت عویتنا جی گورپ پتھا دیشوار تیسرے رام چندر پرم اور چوتھے بڑا ساہیب ٹھاک چار کی نیتاگیری نہیں ہوتی تو ہم سو کروڑ ہندو رام مندیر نہیں بنا پاتے تو یدی بھارت رت نہ دینا ہے تو چار کو دینا پڑے گا یا دینا چاہیے اتر پردیش کی خبروں میں فلحال اتنا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پیمی ٹیمی ٹیمی